یہ ہے وقت میڈیا آرٹس ویل فیر ایسوسیشن و فروغ اردو عدب گنور کے زیرے احتمام اور انڈیا مشاعرہ ایک شام ہلال بدائنی کے نام مشاعرے کی صدارت کی معروف استاد شایر ڈاکٹر الیاس نوید گنوری نے و نظامت کی آرٹس ویل فیر ایسوسیشن کے فاؤنڈر و پریزیڈنٹ ہلال بدائنی صاحب نے مہمانے خصوصی رہے چیرمن عارف علی صاحب و مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان شاعر مقید آگاز گنوری و کو کنوینر رہے سماسےوی ڈاکٹر سلمان صاحب ایک شام ہلال بدائنی کے نام سے منصوب مشاعرے میں جناب ہلال بدائنی کو ان کی عدبی خدمات کے لیے فروغ اردو عدب کے ذمہ دران نے اعزاز سے نوازا مشاعرہ کمیٹی میں فیضی اور رئیس احمد رئیس کے نام سر فیرست ہیں جناب فیضی گنوری صاحب سے ملتمسو تشریف لائیں اور اپنے مخصوص لبو لہجے سے نوازیں جناب فیضی گنوری زوردہ تعلیوں سے استقبال کیجئے تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں قومی اکجیتی کے انسلے میں ایک دو قطع سماد فرمائیں میں ہندو ہوں نہ مسلم ہوں نہ میں سکھوں نہ عیسائی خدا کو مانتا ہوں مذہب انسان لگتا ہوں کوئی مجھ سے اگر پوچھے تو برجشتہ کہوں فیضی میں اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان لگتا ہوں رنگ تو ایک ہی ہر جسم میں آئے گا نظر خون ایسائی ہو خون ایسائی ہو مسلم ہو کے ہندو یارو خون ایسائی ہو مسلم ہو کے ہندو یارو اور نام مذہب کے فسادوں کا سہرہ لے کر نام مذہب کے فسادوں کا سہرہ لے کر کیوں بجاتے ہو میرے دیش کے جگنوں یارو تو بجاتے ہوں میرے دیش کے جگریاں کیا کہنے واہ واہ بھئی بھائی ایک مطلع دو شہر سوا سمالے کیا مغرب کے پیش کردہ جو ساچوں میں ڈھل گئے کیا کہنے مغرب کے پیش کردہ جو ساچوں میں ڈھل گئے جینے کے سارے طور طریقے بدل گئے جینے کے سارے طور طریقے بدل گئے اور یہ شہر بطور خاص توجہ چاہوں ہوا کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی حصے میں ہم اپنی منزلوں سے بھی آگے نکل گئے ہم اپنی منزلوں سے بھی آگے نکل گئے مطلع دو شہر سوا سمالے ہاں مطلع دو شہر سوا سمالے کسی صورت بھی شجاعت کا نامیار گرے کسی صورت بھی شجاعت کا نامیار گرے سرکٹے پہلے میرا بعد میں دشتار گرے سرکٹے پہلے میرا بعد میں دشتار گرے اور شہر توجہ چاہوں ہوا کہ سچ کی قیمت ہی کہاں جھوٹ بکا کرتا ہے سچ کی قیمت ہی کہاں جھوٹ بکا کرتا ہے ایسے حالات میں نہ کیوں رو لکے بازار گرے بہت حالت میں نہ کیوں رو لکے بازار گرے اور شہر دیکھیں ہے فقط اس کے اشارے پر نظام دنیا کہیں مجبور گرے ہیں کہیں مختار گرے اور یہ شہر کجمت بھائی بہت 오래 حال توجہ چاہوں گا کہ منتشر ہونے کا ہم نے یہ نتیجہ دیکھا منتشر ہونے کا ہم نے یہ نتیجہ دیکھا کہیں سید کہہ مرزا کہیں انسار گرے اور شہر دیکھیں کہ دوستوں کے لیے ریشم سے ملائم ٹھہرے جب بھی دشمن پہ گرے ہم تو شرر بار گرے کیا کہنے بھائی اگر اجازت ہو تو ایک آدھ مطلب ایک دوستے رو پڑھیں دوستوں کے لیے ریشم سے ملائم ٹھہرے دوستوں کے لیے ریشم سے ملائم ٹھہرے جب بھی دشمن پہ گرے ہم تو شرر بار گرے ایک مطلب اور دو شیر سماتھ فرمالے خطرہ غم حیات کعب سر سے ٹال دے یارب بھوڑ سے میرا سفینہ نکال دے یارب بھوڑ سے میرا سفینہ نکال دے وہ شیر دیکھیں کہ دولت کی ہے خدا مجھے حاجت نہیں کوئی دولت کی ہے خدا مجھے حاجت نہیں کوئی میری دعا ہے تو مجھے رزق حلال دے میری دعا ہے تو مجھے رزق حلال دے یہ شیر دیکھیں کہ جس کا جواب لکھنے میں ایک عمر بھی جائے جس کا جواب لکھنے میں ایک عمر بھی جائے اے زندگی مجھے کوئی ایسا سوال دے اے زندگی مجھے کوئی ایسا سوال دے ٹھیک ہے حسنا بہت شکریہ جناب فیضی گننوری صاحب دوستوں فیضی گننوری صاحب نے ہاں کی عدبی روایت کا بھی ثبوت اپنے کلام کے آغاز میں پیش کیا اور حب الوطنی یعنی دیش بھکتی کے کچھ قطعات بھی انہوں نے سنائے جو روایت ہے آپ کی عدبی محفل کی بلکہ یہ روایت مختلف حوالوں سے چاہے اخبارات ہو چاہے یوٹیوب چینلز ہو ان کے حوالے سے پوری دنیا تک پہنچے گی یہ گننور بھی محفل سجائی جاتی ہے تو اپنے حب الوطنی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نظر کیا جاتا ہے گلشن ہند کو سیچا ہے لہو سے اپنے گلشن ہند کو سیچا ہے لہو سے اپنے بیج نفرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے جسم کے کتنے بھی ہو جائیں ہمارے ٹکڑے ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے آئیے حضرات جناس ہم کبھی ملک کے پی Guru ملک کے پیestion ملک کی ملک کی ملک سے اس جائیں موسیقی